اسلام علیکم guys welcome to my new video امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزیبے ہوں گے تو پہلے کتر آج بہت مزیبے کلچز لے کر آئے ہیں اور یہ کلچز بہت بہت تباہی مچانے والے ہیں تو لازت تک دیکھنا اب ہم نیلیوک میں سٹارٹ کیا تو غلطے سے ایر بی لو بھی آگئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ایر بیو سے کتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ایر بیو کے پاس پنگ بھی اچھی آتی ہے اور ڈیوائس بھی ان کے پاس سچی ہوتی ہے تو ہم ادھر لوچک سے سنٹر لینڈ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی پوری سکوارڈ اربی آ جاتی ہے یہ سکوارڈ میں ریٹیمنٹس کو مار دیتے ہیں میں کل ہی ونیو فورین پہ کر دیتا ہوں تو کلچ کے بعد اب میں ادھر توڑا سا ہولڈ کرتا ہوں گے فورین پہ تھی اب میں ادھر تھوڑا سا ڈیمیج دے دیتا ہوں ان لوگوں کو تو میں مجھے پسٹ اٹکیٹ مل جاتی ہے تو میں جلدی سے پسٹ اٹکیٹ لگا لیتا ہوں اور یہ بے اپنے ٹیمیٹ کو رویف دے دیتا ہے اور یہ تھے انہوں مجھے پسٹ اٹکیٹ کر لیتا ہے اب ان لوگوں کا لاسٹ ٹیمیٹ رہتے ہیں تو وہ بھی پسٹ کر لیتے ہیں تو میں اس کو حطرناک سپک دے کے فینش کر لیتا ہوں اور اس طرح سے میرا ونیو فور کلچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ادھر میرے ٹیمیٹ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اربی کو اب میں ادھر آرام سے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے فیرکی آواز سنائے دیتے ہیں تو میں ڈھارک کی چلا جاتا ہوں تو میں پہلے سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو بوٹ ہوگا یا اے اے کی بندہ ہوگا لیکن یہ ریکوڈ پر پوری کی پوری ٹیم ہوتی ہے اور یہ مجھے اکیلہ سمجھ کے ڈھارک کی ڈھارک کی پسٹ کر لیتے ہیں اور یہ انیوہ پوچھ کر لیتے ہیں تو دیکھ لو میں کیسے سروائیف کر لیتا ہوں اب یہ سیکنڈی نیمی مجھے کافی اچھا ڈیمیج دے دیتے ہیں تو میرے پاس بوزیشن اچھی نہیں ہوتی تو میں کمپاؤنڈ میں چھلا جاتا ہوں تو میں نے کہا چلو وہ ہیل کر لیتے ہیں پھر اسے پوچھ کر لیتے ہیں اب اس کے چلو چھو دہٹی میٹ بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور وہ انیٹ کرنے لگتا ہے جائے تو میں ڈھارک کی اس پر جمپ کر لیتا ہوں اور اس کو آسانی سے نوک کر دیتا ہوں اب میں ڈھارک کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے کہا چلو اچھا انگل مل جائے گا تو میں اوپر چلا جاتا ہوں اور وہی ہوا مجھے اچھا انگل مل جاتے ہیں اوپر سے تو کلچ کے لیے اچھی پوزیشن ہونا لازمی ہے کیونکہ اچھی پوزیشن کی بینہ آپ کلچ نہیں کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں نیکس کلچ کی طرف اب ادھر میں ریکول کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو ادھر پوری کے پوری ٹیم ریکول ہو جاتے ہیں تو میں اپنے ٹیمیٹس کو کول دے دیتا ہوں کہ مجھے کور چاہیے آجا ہوں ادھر پوری کے پوری ٹیم ہے اب میں ادھر ایک کو نو کر دیتا ہوں تو میں نے کہا چلو پوش کر لیتے ہیں کیونکہ ایس کے باقی ٹیمیٹس کے پاس اچھی لوٹ نہیں تھی اب ان بیچاروں کے ساتھ بہت غلط ہو کیونکہ ریکول ہوتی ہے دارے کی لو بھی واپس پہنچ گئے ہیں اب یہ والا سین کا بھی بھی مش نہ کرنا کیونکہ اب ایک ہی میک زین میں پوری کے پوری ٹیم جانے والی ہے اب ادھر میری ٹیمیٹس مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ میری کل چھوڑی کیے آپ نے لیکن کیا کرے اس میں اب قسمت کا کیل ہے اب یہ اس ویڈو کا لاس بانیو فور کلچ ہے اب میں ادھر ریکول ہوں کے واپس آجاتا ہوں تو یہ بند مجھے دیکھ لیتے ہیں اب یہ سیکنڈ اینیمی کو میں پری فائر میں لے جاتا ہوں اب اس کے دو ٹیمیٹس میں بیلڈنگ میں ہوتے ہیں تو میں ڈارے کے پوش کر لیتا ہوں تو گاز اب یہ سیکنڈ مت مس کرنا کیونکہ اب اس کا چودہ ٹیمیٹس رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریوائب دے رہا ہوگا لیکن یہ ڈارے کی ریکورڈ پر باگ جاتا ہے اب اس کے ٹیمیٹس کہتے ہیں کہ باگ جاؤ ادھر سے باگ جاؤ لیکن میں بھی کہاں چھوڑنے والا تھا تو میں بھی اسے پکڑ لیتا ہوں تو گاز اگر یہ ویڈو اچھ لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا اور لائک بھی ضرور دے دینا تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈو میں اللہ حافظ